یا حسین یا حسین یا حسین ریاض حسین شاہ صاحب کو حضرت مولان علیہ السقادری حفظ اللہ کا صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے نام پر اپنے پوتے کا نام رکھنا بہت برا لگا اسی لئے موسوف نے دوران تقریر حضرت مولان علیہ السقادری حفظ اللہ کے متعلق تعریضا کہہ دیا کہ میں اپنے بچوں کے نام آلی رسول کے دشمنوں کے نام پر ہرگز نہیں رکھوں گا معالمین نے گلہ میں اگنا آیا کہیں یہ پٹکاتے ہیں لوگوں کو کسی نے نام علی رکھ دیا تو کہنا علی نام نہ رکھ کچھ اور نام رکھ نام حسین رکھ دیا تو پٹکا دیا حسین نام نہ رکھنا نام حسین رکھ دیا تو کہا یہ نام نہ رکھنا ادھر دیکھو میری طرف سنت آپ کہتے ہیں سنت سنت ہے تو مجھے بتاؤ آپ پرستار ہیں سنت کے تو مجھے بتاؤ کیا حضور نے اپنے بیٹوں کا نام کوئی اور رکھا تھا واہ 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 نس گئی بھاگ گئی تمہاری سنت تم حضور کی سنت نہیں مانتے تم رحمت اللہ علمی کی سنت نہیں مانتے اگر تم مانتے ہوتے تو مستقی حسین کو دائیں گھٹنے پر اور حسین کو بھائیں گھٹنے پر بٹھا کے کہتے یہ میرا حسین یہ میرا حسین ساتھ چومیاں بھی دیتے جاتے ساتھ کہتے میرا حسین میرا حسین خدا کی قسم میرے تو ایسے دو ہی پتر ہیں اگر میرے آگے نسل میں ایک لکھ بچہ بھی پیدا ہو تو میں آل رسول کے کسی دشمن کا نام نہیں رکھوں گا میں حسین ہی نام رکھوں گا میں اوزہن ہی نام رکھوں گا میں علی اکبر نام رکھوں گا میں علی عوسط نام رکھوں گا میں قاسم نام رکھوں گا میں قیب نام رکھوں گا میں طاہر نام رکھوں گا میں عبدالرحمن نام رکھوں گا میں عمر نام رکھوں گا میں عبو بکر نام رکھوں گا گویا دوسرے الفاظ میں وہ حضرت امیر معاویہ کو آل رسول کا دشمن کہہ رہے ہیں مگر صراحتا کہنی کے جسارت نہیں کر با رہے نہ جانے اس مزومہ حق کو بیان کرنے سے اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں کہیں آپ اس بات سے خوف زدہ تو نہیں کہ عوام اہل سنت آپ کے اعتزالی نظریات سے آگاہ ہو جائیں گے اور جو آپ کے سابقہ بیان یعنی گستاخی صحابہ پر مشتمل بیان سے رجوع کی جھوٹی افواہ فیلی ہوئی ہیں ان پر بھی متلے ہو جائیں گے جو فرق حضرت عبو صوفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں چھوٹ گیا تھا وحضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پولا کیا کے دمشق سے لے کر کہ پوفہ تک کے خطبہ کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو اور سب کو شتم کیا گیا بلکہ بسرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں قبلہ ریاض شاہ صاحب کا حضیان شاہ صاحب میں تین پوائنٹ ذکر کیے جن پر ہم غیر مرتب مختصر تبصرہ کریں گے شاہ صاحب کے نزدیک نام وہی رکھنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہو مطلب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو امیر اہل سنت کے دو بیٹے ہیں جن کے نام آپ نے محمد رکھے ہیں تاکہ محمد نام کی فضیلت حاصل ہو جائے ہاں پکارنے اور فرق کے لیے بلال رزا اور عوید رزا رکھا شاہ جی کے بھی دو بیٹے ہیں ایک کا نام فیصل ریاض ہے اور دوسرے کا نام نومان ریاض کہاں گئی آپ کی سنت شاہ جی دو کے تو حسن و حسین رکھ نہیں سکے لاکھ کے کیا رکھیں گے شاہ جی آپ نے فرمایا میں ابو بکر عمر علی طاہر عبد الرحمن نام رکھوں گا کیا یہ سب نام رکھنا سرکار کی سنت ہے کیا یہ سب نام سرکار نہیں رکھے آپ بولیں گے نہیں بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو برقرار رکھا آپ کی عادت تھی جو اچھے نام ہوتے انہیں برقرار رکھتے اور جو برے نام ہوتے بدل دیتے تو ہمیں بھی کہنے دیجئے کہ معاویہ نام بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا کیونکہ یہ اچھا تھا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برقرار رکھے کسی دوسرے کی کیا اوقات اس کو بدل دے شاہ جی کہتے ہیں مولویوں کی باتوں میں نہ یا کرو شاہ جی آپ بھی مولوی ہیں تو ٹھیک ہے ہم آپ کی باتوں میں نہیں آتے اگر مولوی نہیں تو کیا ذاکر ہیں شاہ جی نام صرف معاویہ نہیں بلکہ ابو الحسین معاویہ رضا ہے اس میں پانچ جزبتیں ہیں مولا علی حسین معاویہ احمد رضا آپ کو کنیت ابو الحسین سے خوشی نہیں ہوئی معاویہ سے درد ضرور اٹھا آخر کیوں شاہ جی کی ایک سامے نے کہا ابو الحسین معاویہ رضا پوری تاریخ میں نہیں ملتا ایک پیارے نے جواب دیا ریاض حسین شاہ بھی سنیوں کی تاریخ میں نہیں ملتا البتہ شیعوں کی تاریخ میں ملتا ہے مثلا ریاض شاہ نجفی ذاکر ریاض شاہ موچھوالا وغیرہ شاہ جی کہتے ہیں مولا علی کے دشمن کا نام معاذ اللہ جماعت اہل سنت سے مستعفی ہونے کی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اندر کی رافضیت سٹ مارتی تھی اور سنیت کا لیبل اگلے نہیں دیتا تھا استیفہ دے دیا تاکہ یار لوگوں سے مل کر کھل کر صحابہ پر تبرہ کر سکیں اہل سنت و جماعت کا تو یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ کے اختلافات ذاتی نہیں تھے اور نہ ہی وہ ایک دوسری کے دشمن تھے ہاں شیعوں کا ضرور ہے شاہ جی ہزیان کا عراج کروائیے مرز بڑھتا جا رہا ہے مرز بڑھتا جا رہا ہے